رائکرز علی کے پٹیل پالی گاؤں سے تب ویدک انٹرنیشنل سکول کے ہوسٹل میں ایک چھاترہ کی صندگ دو پرستیتیوں میں موت ہو گئی چھاترہ کے موت کے بعد پریجن بنا پوسچ موٹم کرائی شف کو اسپتال سے اپنے گرہ گاؤں لے کر چلے گئے پتا دی کے ویدک انٹرنیشنل سکول میں ککشا باروی کی چھاترہ ہوسٹل میں رہ کر پڑھائی کر رہی تھی سوموار صبح چھاترہ باتروم گئی تھی اور کافی سمیت تک نہیں لوٹی جس کی چانکاری انٹر چھاترہوں نے پرابندن کو دی جس کے بعد باتروم کا دروازہ توڑ کر دیکھا تو چھاترہ بے ہوشی کی حالت میں ملی اس گھٹنے کے بعد اسکول پرابندن نے آنان فالان میں چھاترہ کو نیجے اسپتال میں بھڑتی کر آیا جہاں ڈاکٹر نے اسے بردخوشت کر دیا اب اس پوری معاملے میں انسیوائی نے اسکول پرابندن کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے بہت بڑی لاپرواہی اسکول پرابندن کی دیکھ رہی ہے اسکول میں ایک سال پہلے ہم لوگوں نے مانگ بھی کی تھی اسکول میں اور اس کالیج میں ایک ہی بیلڈنگ میں دونوں چلتا ہے اسکول بھی چلتا اور کالیج بھی چلتا ہے ایک سال پہلے ہم لوگ یونیورسٹی میں بھی مانگ کیے تھے کہ یہاں پرنسپل نہیں ہے کر گئے لیکن آج دیکھئے کہیں نہ کہیں بڑی گھٹ نہ ہوئی تو پہلے ہم لوگوں نے اوگت بھی کر آیا تھا اور ابھی ہم لوگ آیا ہیں یہاں کوئی جوابدار بکتی نہیں ہے نہ ہی پرنسپل ہے نہ وارڈن ہے یہاں تک کہ یہاں کے جو سیکیورٹی گارڈ جو صوبہ موجود تھے وہ بھی لاپتا ہے اور جو ہیں وہ جواب دینے کے لیے ریسپونسیبل نہیں ہے ہاں ایک ابھی جانکاری ملی ہے یہ ایک بچی ویدی کی سکول میں جس کا سواس تھا خراب تھا جس کو ان کے پریجن کے ساتھ ملے کر کے ہاسپیٹل لے کر گئے تھے جندل ہاسپیٹل جہاں ختم ہو جانے کے پاس چاہت ان کے پریجن جو ہے اس کو لے کر کے اپنے گریگرام سے پوتا نکل گئے ہیں ابھی تک تھانا میں ان لوگ کے دورا کوئی سوچنا نہیں تھی گئی تھی پرانتو ہمارے جانکاری ملنے کے پاس چاہت ان کے پریجنوں سے سمپرک کیا گیا ہے اور اس میں اگلا ویدیوت کروہ ہی کی جا رہی ہے